سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس کو پھر دین کا حصہ بنا لیا ہے اچھا کسی کے ساتھ کوئی ایک آد واقعہ کہیں کسی گاؤں میں ہو گیا تو سارے گاؤں میں وہی مشہور ہو گیا کہ بھئی ایسا ہی ہوتا ہے اس کو پھر منسلک کر لیا پھر پیڑی در پیڑی جو ہے پھر وہی نسل در نسل وہی چیز چلی آ رہی ہے تو ایسی پکی ہو گیا جیسا کہ اس ٹیمپ پیپر کے اوپر کسی نے مور لگا دی ہو آوہ کے آوہ اس طرح بگڑا ہوا ہے بدعات میں پڑے ہوئے ہیں شک و شبہاد میں پڑے ہوئے ہیں دین سے دوری ہے ایمان کی کمی ہے اللہ پر یقین کم ہے دوسری چیزوں پر یقین زیادہ ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے کسی بھی چیز سے ڈر جاتے ہیں ایمان کمزور ہو جاتا ہے کسی سے بھی مانگ لیتے ہیں کہیں پہ بھی ماتھیں رگڑ لیتے ہیں کہیں پہ بھی چیزیں چڑھا دیتے ہیں اور عقیدہ خراب ہو گیا اس کی فکر بھی نہیں ہے اب ایک سوال دیکھیں نا سفر جب شروع ہوا تھا تو میں نے آپ سے آپ کو ایک درس دیا تھا کہ سفر کے بارے میں منحوس ایک عجیب و غریب سے کانسپٹس ہیں اچھا یہ کچھ نا شیعوں کے پاس سے بھی ہائے ہیں سنیوں میں وہ ساتھ رہتے رہتے نا ان کے پاس بھی توہم پرستیاں بہت ہیں وہ جو ایک ہے نا وہ یوٹیوبر کیا نام ہے اس کا مہربان علی اس کے تو سارا دھندہ ہی ہے وہ یا تو علم جفر نکالتا رہتا ہے بیٹھ کے یا علم نجوم نکالتا رہتا ہے پھر وہ منحوس گھڑیوں کے بارے میں بات کرتا رہتا ہے ایسٹرانومی ایسٹرالوجی لگاتا رہتا ہے پھر اس کے بعد کہتا ہے اس کا یہ صدقہ کر دیں اس کا وہ صدقہ کر دیں وہ اللہ کے بندے کدھر لگایا ہے تم نے مسلمانوں کو اور سننی بھی جاتے ہیں وہ ملینز میں اس کے سبسکرائبرز ہیں اس کے سبسکرائبرز آ کے جب میں نے اس سے پہلے ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر اپنے چینل پہ تو انہوں نے آ کے کومنٹ کی ہیں تمہیں پتا کچھ نہیں ہے مجھے پتا نہیں ہے تو بھائی پتا ہے جس بات کو کہہ رہا ہے سورس تو دینا ایک مجال ہے جو اس کے ایک کسی درس کی سورس ہو سورس ہی نہیں ہوتی بس باتیں ہوتی ہیں بس باتیں ہوتی ہیں مولا علی کا فرمان ہے وہ کدھر سے فرمان ہے بھئی کون سی کتاب ہے کہاں سے پڑھتا ہے بھائی تو ہر چیز جو ہو رہی ہوتی ہے اس میں لا کے کچھ فٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے جی فرمان ہے تو سندی کوئی نہیں ہے آگے فرمان کی وہی ہے جو ان کے پاس ہوتا ہے راوی کہتا ہے راوی کون سا راوی ہے چناب کے ساتھ جو بہتا راوی ہے وہ راوی کہتا ہے اللہ اکبرہ بدنا کس کس بات کو روئے سنیوں میں سنتے ہیں اس قسم کی باتیں ایمان پہلے کمزور ہوتا ہے وہ آگے ان چیزوں میں پڑھ جاتے ہیں اب دیکھیں نا سفر کے مہینے میں آخری بدھ کو بعض لوگ چوری بدھ کہتے ہیں چلتا آپ کو یہ حیرانی ہوگی اس میں کیا کرتے ہیں یہ کھانے مانے بناتے ہیں اور خصوص خاص طور پر دیسی گھی کی چوری بناتے ہیں اور اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ اس دن حضور اور اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سہتیاب ہوئے تھے اور صحابہ اکرام نے خوشیاں بنائی تھی اور امدہ کھانے بنائے تھے لہٰذا ہم بھی ایسے کریں گے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ بات مشہور تو ہو گئی ہے اب اس کے اندر سچائی کتنی ہے اور یہ اس طرح کے اعتقاد یوں عمل کرنا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے تو دیکھیں جیس سفر کے آخری بدھ کی کوئی اصل ہی نہیں ہے یہ ایسی ہے بس بنا دیا وہ کسی کو حلوے مانڈے کھانے کا شوق ہوگا وہ کہتے ہیں نا وہ حلوہ مولوی لڈو مولوی وہ یہ ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بس اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں جاکہ کھانے پینے چلتے رہے ان کی وجہ سے جو صحیح لوگ ہیں وہ بدنام ہو جاتے ہیں لوگ انہیں بھی حلوہ لڈو پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں میرے پاس بھی آکے ایک عرصے تک لوگ لگے رہتے ہیں تیرا تم حلوہ ہو تم لڈو ہو تم یہ ہو تم وہ ہو تو اجکر کیا ہے فکر ہر آدمی سے ان کو بغض ہو جاتا ہے تو پھر ہر ایک کو آکے وہی جو انہوں نے رٹی رٹائی باتیں ہوتی ہیں وہ سب کو سناتے رہتے ہیں مجھے بھی سناتے رہتے ہیں بارال اللہ ہدایت دے آپ کیا کہہ سکتے ہیں مجھے جانتے نہیں پہچانتے نہیں مجھے سنانے کبھی بس آکے اینیوے تو اب اس کی کوئی اصلی نہیں ہے اور نہ ہی اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سہتیابی کا کوئی ثبوت ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرضِ اقدس جس میں آپ کی آپ کی وفات ہوئی آپ کا وصال ہوا اس کی ابتداء اسی دن سے بتائی جاتی ہے لہٰذا لوگوں کا یہ اعتقاد اور اس کی بنا پر امدہ کھانے اور چوری بنانا اور خوشیاں بنانا یہ تو بے اصل کام ہے اچھا امامِ اہلِ سنت امام احمد رضا خان مریر بی رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ بھئی دیکھیں سفر کے آخر میں جو چار شمبہ ہے جو بدھ ہے اس کے متعلق عوام میں مشہور ہے کہ اس روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرضِ سہت پائی تھی تو یہ اُس زمانے سے چل رہا ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے اب دیکھیں نا اعلیٰ حضرت اب یہ عرص ہے ہنڈرڈنز ٹو ایک سو دو سال ہو گئے ہیں آپ کو رحلت فرمائے ہوئے اللہ آپ کی قبر پر کرو رحمتِ نازل فرمائے کروڑ و رحمتِ نازل فرمائے آپ کی درجات کو بلند فرمائے تو مجھ سے لوگ نے یہ بھی کہا کہ آپ جو ہے نا حضرت کے عرص پر بات کریں تو اب میں نے کہا تفصیل میں انہیں کیا بتاؤں عرص پر تو سب ہی بات کر رہے ہیں عرص پر تو سب ہی بات کر رہے ہیں مجھے بتاؤ کہ آلہ حضرت نے جو تمہیں تعلیم دی ہے وہ تم نے پڑھی کے نہیں اگر پڑھی تو پھر یہ تم گمراہی والے کام کیوں کرتے پھرتے ہو اور نام آلہ حضرت کا لیتے ہو یہ کیا چکر ہے یہ اچھے سنی ہوتا وہ ایک ہمارے استاد تھے وہ کہتے تھے پتہ ہے بیٹا سنی کیا ہوتا ہے سنی وہ ہوتا ہے جو سن ہو گیا ہو اقلا پتہ بتا کچھ نہیں ہوتا پڑھتا پڑھاتا کچھ نہیں ہے جو دیکھا بس وہ عمل شروع کر دیا اصل کی خبر ہی کوئی نہیں ہر چیز کرتا ہے ہر چیز کرتا ہے ہر چیز کو صحیح سمجھ لیتا ہے کیوں یہی حال ہو گیا ہے وہ تو بہت پہلے کی باتیں کہتے تھے لیکن لگتا اب یہی ہے ایسی ایسی چیزیں آپ مین سٹریم میں اترتے ہیں نا وہ کہتے تھے ہم کہتے تھے حضرت ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی اتنا بے وقوف ہو سکتا ہے کہتے ہیں تم جاؤ گے نا تمہارا پالا پڑھے گا تو تمہیں پتا چلے گا تم ابھی پڑھ رہے ہو تو اینیوے تو وہ کہتے ہیں ان کے زمانے میں بھی یہ سوال آیا تھا تو یہ اپنا فتاور ازویہ میں موجود ہے جلد نمبر تیس صفحہ ڈو سیونٹی ون میں تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرس سے زہد پائی تھی تو اس کے اس روز کھانا بنانا شیرینی بنا کے تقسیم کرنا اور اس طرح کے معاملات تو انہوں نے اس کا پھر یہی جواب دیا کہ بھئی دیکھیں اچھا پھر ان سے یہ جگ بھی اس کی کوئی شرعہ میں ثابت ہے کوئی اصل ہے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو آخری چار شنبے کی تو کوئی اصل ہی نہیں ہے نہ اس دن سہتیابی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس ہو ایسا بھی کچھ نہیں ہے بلکہ مرضِ اقدس جس میں آپ کی وفات مبارک ہوئی اس کی ابتداء اسی دن سے بتائی جاتی ہے تو یہ تو مرضِ وفات کی ابتداء کا دن ہے اچھا اب بہارِ شریعت میں آ جائیں جلد نمبر تین صفحہ نمبر سکس ففٹی نائن اس کا جلد نمبر تین کا حصہ نمبر سولہ صفحہ سکس ففٹی نائن اس میں آتا ہے کہ ماہِ سفر کا آخری بدھ ہندوستان میں بہت منایا جاتا ہے کیونکہ یہ تو ایٹین ہنڈرڈز کی بات ہے تو پرانی کتاب ایٹین ہنڈرڈز لیٹ ایٹین ہنڈرڈز ارلی نائنٹین ہنڈرڈز یہ وہ زور تھا بارال تو اس زمانے میں تو پارٹیشن سے پہلے کے زمانہ ہے وہ زمانے کی لکھیوی کتاب ہے تو ماہِ سفر کا جو چار شمبہ ہے آخری چار شمبہ ہے بدھ کا روز ہے وہ ہندوستان میں بہت منایا جاتا ہے لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں سہر و تفریح و شکار کو جاتے ہیں کیونکہ وہ کونسپٹ ہے نا کہ جنگل میں جائیں گے جنگل میں عجیب جنگل میں منگل کرنے جائیں گے اور کیا کریں گے کونسپٹ ہے کونسپٹ ہے بارال سہر و تفریح و شکار کو جاتے ہیں پوریاں پکتی ہیں نہاتے دھوتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں جیسے کوئی عید ہے اور اصل ہی کوئی نہیں ہے اور پیڈیوں سے پیڈیاں چلی آ رہی ہیں اچھا پھر کہتے بھی ہیں اس میں کتاب میں بھی لکھا ہے بارے شریعت میں کہ کہتے ہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز غسل سید فرمایا تھا تو وہ سنت کے لیے یہ غسلز کرتے ہیں اور پھر آپ بیرون مدینہ سیر کو تشریف لے گئے تھے یعنی اتنی کہانیاں ہیں اتنی کہانیاں ہیں بے اصل لوگ سنا رہے ہیں اور لوگ سامنے سن رہے ہیں اور سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ وَرَاجَهُ وَنَا یعنی آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو حیرانی ہو رہی ہوگی جو پہلی دفعہ یہ بات سن رہے ہیں کہ یہ لوگ کر رہے ہیں بھائی کر رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کی جاننے والے بھی کرتے ہو ہو سکتا ہے آپ بھی کرتے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی کرتے ہو اسی چکر میں ہو آپ بھی کہاں چلو اب کل یہ جو آگے ہے نا آخری بت تو چلو کھانے وانے بناتے ہیں لیکن اچھا تو اس میں کتاب میں بھی آتا ہے کہ وہ غسل کرتے ہیں اور پھر ان کا کونسپ یہ ہے کہ حضور نے غسل فرمایا تھا اور آپ مدینہ کے باہر سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے ساری باتیں بے اصل ہیں بلکہ بارے شریعت میں بھی یہی سٹیٹمنٹ آتی ہے جو فتاوری زبیہ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اور انہی دنوں میں تو بات تو جناب واضح ہو گئی ہے اس لیے ان چیزوں سے بچو خدا کے لیے خدا کے لیے ان چیزوں سے بچو اور کوئی عمل کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو اور یہ حلوے مانڈے والے جو ہے نا ان سے تو بچا کرو وہ ایک زمانہ تھا یار حق والے ہوتے تھے اب پتہ نہیں حق والے کتنے ہیں کہاں ہیں کیسے ہیں خال خال ہیں یا وہ بھی پھر ان کی وجہ سے رگڑ دیا جاتے ہیں کہ بس چلو یہ سنی ہے تو بس یہ حلوے والے ہی ہوں گے یہ بھی ایک الگ کونسیپ حق نہیں کہتے بس وہ حلووں کے چکر میں کھانے پینے کے چکر میں ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہوں گے کچھ الحمدللہ ثم الحمدللہ اب میں ان میں نہیں ہوں حق بات بندہ بیان کرے اور حق ہی بیان کرے اور اللہ تعالی حق بیان کرنا کبھی نہ چھینے کوئی ناراض ہو تو ہو میں کیا کہہ سکتا لیکن جو حق ہے وہ حق ہے میرا بھائی اچھا بعض باتوں میں لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں بھائی مجھے اس کا علم ہی نہیں ہے میں کیا جواب دوں ناراض ہو جاتے ہیں وہ پریشرائز کرتے ہیں آپ بتائیں بھائی مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں تمہیں کیا بتاؤں بھائی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے اس بات کا میں تو نہیں کلیم کرتا کہ مجھے ہر چیز معلوم ہے ہر ٹاپک پر میں بات کر سکتا ہوں میں تو نہیں کہتا میرا علم تھوڑا سا قلیل آدمی ہوں قلیل ہے چھوٹا آدمی ہوں بھائی میرے سے ہر مسئلے میں لوگ میں تو نہیں بیان کر سکتا تو خیر بارال اگر کسی مسئلے میں میں معذرت کر لیا کروں تو سمجھ جائے کریں میں نہیں معلوم بندے کو بہت وقت ملا تو تحقیق کر کے بتا دوں گا بہت وقت ملا تو تحقیق کر کے بتا دوں گا اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا یا میرا فن ہی نہ ہو تو میں اس میں ہاتھ ہی نہیں ڈالتا تو خیر بارال بات لمبی ہو رہی ہے کہنا آپ کا یہی تھا بجیہ یہ نا کہ جب یہ مسائل سامنے آتے ہیں تو پھر چاہتا ہوں کہ آپ سے پھر کھل کے بعد ہو اللہ اکبر پھر بات سے بات نکلتی ہے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے نماز کی پابندی کیجئے اپنے معمول میں قرآن شریف کو شامل کیجئے تہارت کا خیال رکھئے نہانے دھونے صاف سترے رہنے کا معمول بنائیے اللہم صلی و سلم مبارک علی سیدینا و حبیبنا و شفیعنا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں